اچھے بیٹسمن ہوتے تو وہ ان کو ضرور رنز کے لیے پک کرتے لیکن جس وقت وہ بالنگ کرائے تھے اس وقت زمباوی کی چھے وکٹے ساتھ وکٹے گر چکی تھی بادشات میں شامل ہوتا ہے ایک بار پھر بہت شکریہ میں ہوں آپ کا دوست سلمان خان تمام دوستوں کو میری طرح سے سلام جاں بھی ہیں آپ اپنا خیال رکھیں آج بات کریں گے تیسرے دن یہ کھیل کی جو زمباوی اور پاکستان کے بیچ میں کھیلا گیا دوسرے ٹیس میچ کا ایک سو ٹھامن رن دور ہے زمباوی پاکستان کو دوبارہ بیٹنگ کرانے سے اور ایک وکٹ دور ہے پاکستان زمباوی کو دوبارہ ایننگ ڈیفیٹ کے سے ہرانے سے اب دیکھا جائے گا کتنی دیر لگتی ہے کل صبح پاکستان کتنی قوکلی ریپ اپ کرتا ہے اگر آج شیڈوز نہیں آگئے ہوتے گراؤنڈ پہ ہرارے میں اور لائٹنگ اچھی ہوتی تو شاہد میچ آج ہی ختم ہو جاتا جس طرح منومان علی اور شاہن شاہ فریدی چڑھے ہوئے تھے زمباوی پہ لگنی رہا تھا کہ میچ جائے گا بھی چوتھے دن میں لیکن چلا گیا زمباوی کے لیے یہ ایک سکسس ہے دو سو کراس کر لیا انہوں نے پہلی باری سیریز میں یہ ایک سکسس ہے پہلی نس سینچنیون کے کسی پلئر کی طرح سے آگے چکابا کی طرح سے یہ ایک سکسس ہے برینڈن ٹیلر نے اپنی فارم پاہی ہے فورٹین نائن رن اکتیس گردوں میں ناثنگ ٹو لوس آٹی روٹ سے انہوں نے تباہی مچائی یہ ایک سکسس ہے پاکستان کے لیے سابش خان کھیل گیا اٹھارہ سال بعد یہ ایک سکسس تھی پاکستان کی ز کہنا تو نہیں کہوں گا پروفیشنل کرکٹیز ہیں پچھ میں جان ختم ہو گئی تھی اور تابش خان اب اپنے پرائیم سے آگے جا چکے ہیں وہ پیس ان کے پاس نہیں ہے ایکسپیرینس کو لے کے وہ وکٹے حاصل کرتے ہیں وہ فلین کو مزید چانسز ملتے رہیں گے اور وہ اپنے آپ کو اچھی کنڈیشنز میں بھی پروف کرا پائیں گے یہ کنڈیشن فاز بولن کے آئیڈیل نہیں تھی لیکن ایسا کچھ حسن علی پہ اثر نہیں ہوا کیونکہ حسن علی نے لگتار تیسرے ٹیسٹ میچ میں اپنا تیسرا فائیور لے کے شوئے بختر کا بڑا پرانا ریکارڈ برابر کر دیا ہے جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے بھی سنس شوئے بختر پاکستان کے پاس کوئی ایس ایچ رائٹ آم پیسن نہیں آیا جس کو دیکھ کے انسان کہے کہ یار مزہ آ گیا آئے کئی گئے کئی عباس ہیں ایک واقعی جو لیکن وہ عاصف کی ریکیٹے کے لیکے ہیں وہ شوئے بختر کی ریکیٹے کے نہیں ہیں حسن علی کے پاس وہ پیس نہیں ہے لیکن حسن علی کے پاس دیفنلی وہ گائ ہے وہ اگریشن ہے جو پاکستان کے لیے مچ نیڈڈ ہے سپیشلی رائٹ ہینڈڈ فاز بولرز کے حساب سے آگے چلتے ہیں اس ٹیس میچ میں زمباوی نے کیا کھویا کیا پایا زمباوی نے تو بہت کچھ پایا کیونکہ ایک اچھے اپوزیشن کے اگینس ان کو کھلنے کا موقع مل رہا ہے جو بھی پرفارمس ان کے طرف سے آئے گی وہ ان کو پوزیٹیو وے میں آگے لے کے جائے گی پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ بہت ہی ہلکی سیریز تھی افسوس کا مقام نے عابد علی دوبارہ پا لیا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے سر پہ راج گرے گے اور جب تک وہ بڑی اپسیشن پہ اپنے آپ کو پروف نہیں کراتے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہوں گی کیونکہ بڑے مارکوں میں بڑے کام کرنے والا ہی بڑا پلئر کہلاتا ہے چھوٹی ٹیموں کو مار کے ہمیں کچھ نہیں ملتا پہلال ریکارڈز ریکارڈز ہیں وہ انہوں نے اپنے نام کر لیے اور مزبا کی بک میں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ثابت ہوتی ہیں کسی کو بھی ٹیم میں رکھنے کے لیے دو ایننگ ملی ہیں پاکستانی بیٹسمنٹ کو تو زیادہ جج نہیں کر سکتے آپ ان کو کہ وہ کیا کر پائے ہیں لیکن جنہوں نے فائدہ اٹھا لیا ان کے لیے سیریز بری کار آمد رہی بابر عظم کی یہ سب سے ہلکی سیریز تھی دو ایننگوں میں دو رن پہرحال بہتی آف کلر نظر آئے زیادہ باتے فوکس آف تر بہتی ایزی ونز آ رہی ہیں ایز ای کیپٹن بھی ایزی ونز کیچ بھی چھوڑ دیا انہوں نے بڑا آسان یہ تو خیل کھیل کا حصہ ہے اور اچھے پلیئر میں جیسے پہلے بھی کہے اپنے آپ کو اچھے ٹیسٹوں میں اٹھا لیتے ہیں پاکستان نے نومان علی کی پرفارمنس کو اگر سامنے رکھا جا تو پاکستان نے ضرور ایک ایسا پلیئر پائے جو بیٹنگ بھی کر سکتا ہے اور بولنگ بھی کر سکتا ہے اور انہوں نے نا صرف اپنے چوتھے ٹیسٹ مانچ میں دوسرا فائی ون لے لیا ہے اور انہوں نے اپنی میڈ ان فر سنچری بنا کے صرف تین رن دور ہو کے سنچری سے نائنٹی سیون رن بھی ہائی ایس فرس کا سکور بھی بنا لیا ہے جو کہ بہت پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے ان کے لیے بہت عزاز کی بات ہے اور ایک چھوٹے سے کریئر کا جو آغاز ہوا ہے وہ ایک بہت خوشائند بات ہے ان کے لیے اور شاید محرزہ میچ کا ایوارڈ حسن علی سے وہ کمپیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں اس کے لیے اس میچ میں بیر بالنگ اور بیٹنگ پرفارمنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایس سپنر ساجد خان نے زیادہ امپریس نہیں کیا اس سیریز میں دو میچوں میں دو انگوں میں صرف تین وکٹے ان کے دو وکٹے لیتے ہیں لیکن جس طرح وہ بالنگ کر آ رہے ہیں لگتا ہے وہ ریڈ نہیں کر پا رہے ہیں سیچوئیشنز کو اور کنڈیشنز کو پہلا ان کے انٹرنیشنل ٹور ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ دیکھا جائے گا پاکستان ٹیم ان کو کتنا عرصہ چانچ دیتی ہے لیکن کچھ امپریسیف بالنگ ان کی نظر رہی ہے بلکہ کافی مہنگ ثابت ہوئے ہیں وہ دوسری ایننگ میں چھے اوروں میں بتیس ان دے چکے ہیں تابش خان جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے پچ میں پیس کم ہوتا گیا ویسے ویسے رزوان اور سلپ کورڈن آگیا آتا گیا ان کی گیندوں پہ اور وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آئے لیکن ایک اچھی لائن لیند کو نہیں وہ پکڑ پائے آؤٹسائیڈ ڈی آف بہت زیادہ وائٹ بالنگ کراتے رہے اچھے بیٹسمن ہوتے تو وہ ان کو ضرور رنز کے لیے پک کرتے لیکن جس وقت وہ بالنگ کر آئے تھے اس وقت زمباوی کی چھے وکٹے ساتھ وکٹے گر جو گی تھی پہلی لینگ میں اور حسن علی نے ان کی کمر توڑ دی تھی لیکن دوسری لینگ میں شاہین شاپ جیتی جو پہلی لینگ میں بڑے ڈیسپیٹ دے وکٹوں کیلئے وہ بہت حالہ بالنگ کراتے ہوئے نظر آئے اچھے پیس اچھی اگریشن ان کے اندر نظر آئے ایک اچھا کمبینیشن بنتا جا رہا ہے ان کے ساتھ حسن علی کا اور ان کا آپ کو پتہ ہے فاز بولرز ہمیشہ پیر میں ہنٹ کرتے ہیں بولنگ پارٹنشز بہت ہی پورٹی ہے وسیم وکار کا دور لے لیں کہیں بھی چلے جائیں they always hunt and pairs بہت ضروری ہوتا ہے جب حسن علی پریشر دال رہے تھے تو شاہین شاہ فریدی وکٹ لے رہے تھے شاہین شاہ فریدی پریشر دالتے ہیں تو حسن علی کو وکٹ ملتی ہے یہ پاکستان کے لئے خوشحان بات ہے کہ ایٹلیس آپ کا اگر اوپننگ سلوٹ بیٹر کا فکس نہیں ہو سکتا تو آپ کا اوپننگ بولرز کا سلوٹ تو فکس ہوتا جا ر ہے جو کہ بہت اچھی اور خوشحان بات ہے بڑی ڈیمو پہ بھی یہ بولرز پرفارم کر سکتے ہیں اس لئے ان کی ایبیلیٹی پہ کوئی شک نہیں ہے اب رہے گی بات تیسرے سیمر کو ڈھونڈے گی وہ پاکستان کے سامنے ہے کیلو فائی مشہب ایک آپشن ہے لیکن وہ لانگ ٹرم آپشن ہے از ای سیمر یا نہیں یہ تو دیوانے والا اخدی وقت آئے گا بہرحال یہ سیریز ختم ہو جائے گی کل ایک اور سیریز ریپ اپ ہو گی اور پی ایس ایل کی طرف جائے گ کہانی اب پی ایس ایل ہو گیا یو ای میں موو اپلیرز ڈیفنیلی اس کی تیاری کریں گے کچھ عرصے کا بریک آئے گا اور ہوفیلی کوویڈ کی سیچویشن کچھ اپنا حالات سبالتی ہے ایک آئی پی ایل پر ویڈیو بھی میں کرنے والا ہوں تو آپ ضرور دیکھتے رہے یہ چینیل اس میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے آئی پی ایل پی ایس ایل ایفیکٹ ہوئے ہیں تو کوویڈ اور آئی پی ایل کے آنے والے کیا فیوچر کیا بتا رہا ہے ایپی ایل سے کیا اپ ڈیٹس ہیں کچھ بریکن نیوز ہیں جو ہمارے پاس ہے جو ہم دیں گے اگلی ویڈیو میں تو آپ ہمارے سے جڑے رہے ہیں بادشاہ دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسن آئی تو شیئر کریں اور پاکستان کی وکٹری کا ایڈوانس میں مبارک بات میں شکریہ کہنے والا تھا شکریہ کیا کہوں گا زمباوے کہوں گا اتنا آسان سے ریزے دی بہرحال پاکستان کو ایڈوانس میں مزبا خوش ہوں گے بیگ ایک ایڈر وکٹری آگئی ہے ان کی سمائل ہوگی وہ شاید پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی نظر آئے ایسی موقع پہ وہ نظر آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کے علاوہ پاکستان نے کیا پایا حسن علی پایا نومان علی پایا پس یہی میں کہہ سکتا ہوں اور عابد علی کیوں پایا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا بہرحال بہت برائیڈ فیچر ہے کئی پلیئرز کا پاکستان کے ایز ایک ٹیم جیل ہونا پڑے گا ایک کرٹیزم جو پاک میں کہا آپ نے چانس کیوں دیا سعود شکیل تو کیوں چانس نہیں ملا یہ میری سمجھ سے باہر ہے لیکن اگر بابر آزم کا سٹیٹمنٹ کرکٹ کی لوجک سینس میں دیکھیں تو بہت ہی کم ٹیسٹ میچز پاکستان کھیلتا ہے تو اگر آپ کانسٹنٹلی اس میں تجربے کرتے رہیں گے جو پلیئرز صرف ٹیسٹ فارمیٹ کے ان کو ہٹا کے کھلاتے رہیں گے تو ان کا کیا پاکستان کے ساتھ فیچر ہوگا اور جب وہ بڑے مارکوں کے لئے کیسے تیار ہوں گے برحال یہ تھی ب کرکٹ کی لوجک سے اگری کرتے لیکن پھر اس پر پی سی بی کو دو جاتا ہے کہ آپ کیوں زیادہ ٹیسٹ میچز ارینج نہیں کرتے بہلا یہ تو میں مینجمنٹ اور پی سی بی چھوڑ دوں گا اپنی بات جتنی میں نے کرنی دیو کر لیا بہت شکریہ پر پاچھا دیکھ رہا اپنے خیال رکھیں وہ میں ہوں آپ کے دو سلمان خان پاچھا دیکھتے رہیں خدا حافظ موسیقی